بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ سب خیرد کیا جیسے ہوں گے تو آج ہماری کچھر میں بننے جا رہے ہیں چکن کلب سینڈوچیز تو انہیں آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور گیسٹ کانوے بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بہت بیسٹ اپشن ہے اور اس کے لئے اگر آپ پکنک پہ جا رہے ہیں کہیں بائٹ جا رہے ہیں آؤٹنگ پہ تب بھی یہ بنا کے لے کے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے چکن بول چکن ویجیٹیبلز پیٹاٹوز اور بولڈ ایکس سالٹ اور بلیک پیپر اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے مایونیز اور یہ یہاں پہ ہے گارلک مایونیز یہ گارلک مایونیز اپشنل ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہے سینڈوچ بریڈ تو چلے اب ان سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں ایک بول لے لیا ہم نے اب بول کے اندر ہم ڈالیں گے بول کیا ہوا چکن اور یہ جو کونٹیٹی ہے چکن کی یہ اور یہ مکسچر کی سینڈوچیز کے لیے اس سے ہمارے دس سے بارہ سینڈوچ حرام سے بن جائیں گے تو ہم نے لیا ہے ہاف ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز میں ہم نے لیا ہے تھری سی مطلب کے کیرٹ کیبیج اور کیپسکم ہم نے اس میں چوپر میں چوپ کر لیے تھے تو بول پوٹیٹوز ڈالیا ہے ہم نے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے بلیک پیپر اور سالٹ سالٹ اینڈ بلیک پیپر کی کونٹیٹی آپ اپنے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ وان وان ٹی سپون ڈالیا ہے دونوں چیزیں تو آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے مارنیز مارنیز ابھی ہم ڈال رہے ہیں لیکن یہ کم تھی اس لئے ہم نے اس میں مزید ایڈ کی ہے تو آپ درہ دیکھ لیجئے گا کہ مکسٹر اچھی طرح اس کے مارنیز اتنی ڈالنی ہے کہ مکسٹر باؤنڈ ہو جائے اس کے اندر اب ہم نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنا مکس کر لینے کے بعد ہم نے یہ بریڈ لیا ہے بریڈ کے ہم نے جو کنارے تھے وہ ہم نے اتار دی ہیں تو آپ ان کناروں کے ساتھ وہ بنا سکتے ہیں بریڈ کرمز بیٹیز بغیرہ پر لگا سکتے ہیں تو اب ہم نے مناسب سی کونٹیٹی لینی ہے مکسٹر کی ہو اسے بریڈ کے اوپر اپلائی کر دینا پھر اب اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اس اینگل پہ ہم وائل ایک رکھیں گے کیونکہ جب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو وائل ایک دکھائی دیں گے اور وہ کافی اچھی لکھ آئے گی سینڈوچ اس کی اب ہم نے اس بریڈ کو اس سینڈوچ کو گریل کرنا ٹھیک ہے گریل کر کے ہم نے ہاف آف کٹ لیا اب ہم اسے پلاسٹک شیٹ کے ساتھ کور کر دیں گے اس طرح سے اور کور کرنے کے ساتھ ہی کلپ سینڈوچیز ریڈی ہو جائیں گے یہ بتانے بہت ہی آسان ہے اور ویسے تھوڑے سے ٹائم ٹیکنگ ہے کسی چیزیں پوری کرنے کے بعد یہ بنانے ہوتی ہیں تو لیکن بنتے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹس ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگیا یہ دیکھیں اب ہم اسے اسیمبل کر لیا ہے تو اب ہم اسے ڈش میں ڈش آؤٹ کرتا ہے یہ جو بریٹ سے ہم نے سائیڈز اس کے اتھائی تھے نا تو اس کے ہم نے یہ بریٹ کرمز بنا لیا تو آپ بھی انہیں کناروں کو بھی اسمت کیجئے گا اور ان کے بریٹ کرمز بنا لیجئے گا اللہ حافظ لےاج کیلئے لیجئے ڈش کچھ بھی سوچے لیجئے گا بریٹ کرمز بنا لیا ہے